موسیقی اپنی عزت کے بھروسے کی جو مضبوط گھڑی آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے اس کے دامن پہ لگے دام یہی کہتے ہیں بوک تہذیب کے عدام مٹا دیتی ہے صدر علی وقال سرکیوں کی ٹھکلتی ہوئی رات ایتی سٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے اس سے پوچھا گیا کیا تجھے تئی ممتا ستائے گی نہیں اس بچے کی سوشکیاں تجھے رولائے گی نہیں اس کی چیخیں ترے کانوں سے تکرائے گی نہیں تو کم کپاتے ہوئے ہونٹو سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے بوک کو برداشت کر سکتی ہو مگر اس بچے کا بوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا تو اس پر یہ کہنا بجا بنتا ہے خواب میں ماں کی محبت کو منا دیتی ہے بوک پیزیب کی آداب مٹا دیتی ہے صدی علی وطار آج اس محضر اور پاہ وطار ایوان میں لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کا شکار ہے جو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہے میں ان کے بھرکور مخالفت کرتا ہوں کیونکہ جیسے اخلاقی بدحالی کا رہے گا وہ رو رہے ہیں وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی موتاج ہیں قریب ہے کہ مفرنسی تجھے کفر تک لے جائے اخلاقیات معاشیات کی موتاج ہیں صدی علی وطار آئیے درائل سے بات کرتے ہیں روٹی کا چند ٹکڑ اور قابلہ قدرہ دودھ کی قلت سے تھرپار کر میں دم کونے والا مٹو بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہیں پاکستان کے معروف شہر لہور میں مرپت ستھان کا اپر اپنے دو بسوں بچوں کے ساتھ مشرنہ بھی غطور چلتے کہ ٹرین سے ٹکرا جائے چہرہ آنکھیں اندر کو تھسی اور پڑھاپے کی وجہ سے فورے نصبہ جنیا لیے فقط دو کیلوانے کے ورنسٹرہ ستال ملکان کے بیرمون دیکھنے والا بڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہیں چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے موکھ نے چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے موکھ نے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا سدریالیوں کا بوکھ تندستی اور اترماشی حالات اعلی اخلاقیات کی ضد ہیں پہلے آپ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بوکھ اور غم میں روزگار نہ ہو دو جمعہ دو چار روٹیوں کے بجائے دو جمعہ دو چار تب ہوتے ہیں جب پیٹ کی بوکھ اور غم میں روزگار نہ ہو بیٹی کا چار دیواری میں رہنا فندان کی زد پر پٹ مرنا یہ سب تندہ ہوتے ہیں جب پیٹ کی بوکھ اور غم میں روزگار نہ ہو چاند روٹی کے بجائے چاند میں چلنا کرتی بجائے تو تب نظر آتی ہے جب پیٹ کی بوکھ اور غم میں روزگار نہ ہو فاکو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں فاکو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں بل جو بھی چیز ہو روٹی رکتی ہے اور دو اور عبادت تب ہوتی ہے جب پیٹ کی بوکھ اور غم میں روزگار نہ ہو قون عاشق خدا کی ذات کا ہے قون عاشق خدا کی ذات کا ہے سارا چکر مواشیات کا ہے صدر علیہ وغان آئیے زمینی حقائق کا جیزا لیجئے آج کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے دو سال مکمل ہونے کو ہیں ہم نے ایک لاکیات کا مزہرہ کرتے ہیں قون متحدہ میں کنردادیں بیش کی تو اسلامی مولد نے پاکستان کی حمایت کرنے کے بجائے ہندستان کی حمایت کی تو کیا اس کے اصل وجہ یہ تھی کہ ہم افلاقی بستی کا شکار ہیں نہیں صدر علیہ وغان ہرگز نہیں اس کے اصل وجہ یہ تھی کہ ہم مواشی طور پر کمزور ہیں اور اس کمزوری کا علاج بھارت کی آدمی بیشت ہے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم افلاقی نہیں بلکہ مواشی بدھالی کا شکار ہیں کیونکہ یہ افلاق کی آدم تو خود مواشیات کی موتاج ہیں صدر علیہ وغان میرے تمام ڈائلال کے باوجود اگر آپ بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور پاس زد ہے کہ ہم افلاقی نہیں بلکہ افلاقی بدھالی کا شکار ہیں تو اس سے بس ایک ہی سوائی کرتا ہوں میں اجادت چاہوں گا کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو موکھا آٹھ پہلوں سے کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو موکھا آٹھ پہلوں سے بتاؤ اہلِ دانشتوں کو اگن تم لے کے تختیرے شکریہ شکریہ